جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو اپنی اولاد اگر سامنے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور دال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے غازہ میں میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ ایک چھے دن کے اندر چھے ہزار بام زائنس طاقتیں برسائیں ہیں اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے غازہ بیس اکیس لاکھ کی چھے دن میں چھے ہزار بام غازہ پر گرائے گئے ہیں اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا تو وہ لوگ ایک مہینے میں ڈھائی ہزار بام آئیسس پر گرائے تھے اور غازہ میں چھے دن میں چھے ہزار بام گرائے گئے آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی دس منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ دو تین منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بیچینی ہو رہی ہے بس کرو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ چھے دن میں چھے ہزار بام یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے چھے دن میں اکیس لاکھ کی آبادی ہے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نورد غازہ سے سعود غازہ کی طرف چلے جاؤ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم دال دیا گیا آج معلوم ہوا اغوارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غازہ میں ایک ہزار پانچ سو سینٹیس فلسطینیوں کی جانے چلے گئی جس میں پانچ سو بچے تھے جس میں پانچ سو بچے تھے دو سو پچھتر خواتین ہیں چھے ہزار چھس سو بارہ زخمی ہیں یہ صرف چھے دن کی بات کر رہوں میں آپ سے اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے یہ دنیا جو بڑے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے حقوق کی بات کرتی ہے آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹے ہیں گنگے ہو چکے ہیں اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے آج آپ نے وہاں پر چھے دن میں چھے ہزار بم برسائے ایک ہزار پانسو سائنتیس لوگوں کی جانے چلی گئیں پانسو معصوم بچے دو سو پچھتر خواتین کی موت اور چھے ہزار چھے سو بارہ لوگ زخمی ہے پینے کا پانی نہیں ہے بیس لاکھ اکیس لاکھ لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس دو دن پانی قراب آیا تو آپ پچیس فاؤن کرتے ہیں اپنے سیاسی نمائندوں کو مندلس کے ذمہ داروں کو کہا کے دیکھو پانی پی کے بتاؤ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس اسپتال میں دمائیں قتم ہو چکی ہیں اکسیجن تو دور کی بات اور یہ ظالم یہ زائنس لوگ کہتی ہیں غازہ کے لوگوں سے کہ تم نارد غازہ سے نکل کر ساؤت غازہ میں چلے جاؤ پوری بلڈنگیں برباد بے گھر ہو چکے ہیں ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ دس گیارہ سال کا بچہ زخمی ہے باپ زخمی ہے بجائے باپ اپنے بیٹے کو حمد دلائے بارہ سال کا بچہ کہہ رہا ہے رونا بن کرو میں اچھا ہوں بلڈنگ گریوی ہے بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے مگر دنیا قاموش ہے دنیا قاموش ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک کیونکہ مرنے والا فلسٹ ہی ہیں یقیناً جو تتشدد ہوگا وائلنس ہوگا ہم کنڈم کرتے اس کو چاہے کوئی بھی کرو وائلنس راستہ نہیں ہے مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے یہ تو نسل کشی ہے یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے آپ ان کو بلکل ختم صفحہ ہسٹی سے مٹانا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسٹینیوں کا آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دو ہزار سولہ سال سے غازہ میں مہاصرہ ہے سولہ سال سے کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے آپ نے دیکھا نا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کوویڈ میں بغیر پاس کے نہیں کوئی نہیں نکل سکتا تھا سولہ سال سے فلسٹینیوں کو اس طرح کا برطاؤ کیا جا رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہے لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے سولہ سال سے مہاصرے میں ہے ارے سمندر ہے مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنس لوگ اور اس اکیس لاکھ میں پچاس فیصد آبادی اٹھارہ سال کی یہ بیس سال کے نوجوانوں کی ہے اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ دو ہزار آٹھ سے چھ ہزار چار سو سات فلسٹینیوں کو یہ زائنس لوگ مار دی ہے جس میں سے اٹھارہ سال کے کم عمر ایک ہزار چار سو سائنٹیز بچے تھے اور اب اسرائیل ایک فاسفورس کی ذاتی اس کا بم گرا رہا ہے یعنی جب وہ گرتا ہے تو بیلڈنگ کو پکلا دیتا ہے اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے اور امریکہ برطانیہ یہ یورپ یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گنگے بن کر بیٹھیں کہ معصوم لوگوں کو ارے اسی سال سے لڑ رہے ہیں اپنے فلسٹین اور مسجد اقصار بیت المخدس کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کہنا ضروری تھا اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے فلسٹین کا نام آئے مسجد اقصار کا نام آئے بیت المقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے علایت نہیں ہو اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہم دور ہیں مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہئے اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام سلمان اور عیسی علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر حضرت موسی علیہ السلام کی خبر وہاں پر ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو قابت اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پرہت ابراہیم علیہ السلام نے قابت اللہ کو بنایا ہے اور چالیس سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مزد یقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بلایا اور دنیا اٹھم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے غازہ سے مسجد اقصاص بیت المقدس سے کیا ہے جب تو قرآن میں یہ سورہ رہے گا صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤگے کہاں ہوگا حشر کا میدان اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا پھر آخہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ سلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا میری امت پیاسی ہوگی میں میری امت کی پیاس کو بجاؤں گا کہاں ہوگا حوز کوثر اسی فلسطین سے لے کر مدینہ تک احادیث میں آیا علماء اکرام بیٹھیں پوچھ لو آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ پانچ مرتبہ آیا تو خود ہے وہ چاہے سور اسرہ ہو سور جتنے بھی چار پانچ سور میں ذکر آیا پانچ جگہ پر لفظ بارک نہ کا مطلب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے یہ بڑی خوب جگہ ہے تو صحابہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ فرما کہ یہاں پر فرشتی اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرما کہ میزان لگے گا یہ حساب کتاب کی جگہ ہے